مانیپور میں اگروادی حملے میں شہیدوں کو پورا دیش نماخوں سے بدائی دی رہا ہے دیش کے الگ الگ راجیوں میں شہیدوں کا انتم سنسکار کیا جا رہا ہے ہم آپ کو گریٹر نویڈا کے زیور گاؤں میں شہید جگبیر سنگھ کے انتم سنسکار کی اب تصویریں دکھائیں گے یوپی سرکار نے بھی شہید کے پریوار کو بیس لاکھ روپے کا معافظہ دینے کا اعلان کیا ہے مانیپور کے شہیدوں کو دی جا رہے ہیں انتم بدائی اور آپ کو بتا دے پارتھف شریر فیلحال درشن کے لئے یہاں پر رکھا گیا اس بیچ پریوار والوں کا رو رو کر برا حال ہے بیٹی جہاں ایک طرف اپنی ماں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی نظر آ رہی ہے وہیں وہ خود پتا کو اپنے بیچ نہ پا کر دکھی ہے وہیں بیٹے کا یہ صاف طور پر تینہ ہے کہ وہ بھی دیش کی سیوہ کرے گا یہاں دیکھئے کس طرح سے جوان کی بیٹی کا رو رو کر بہر برا حال ہو چکا ہے حالانکہ اس بیٹی کو اپنے پتا کی شہادت پر گرب ہے شہید حوالدار جگویر سنگھ کا یہ بیٹا ہے ویویک اپنے پتا کے ارمانوں کے ساتھ یہ ہمیشہ اپنے بھوشے کی طرف دیکھتا تھا پتا چاہتے تھے کہ یہ سینہ میں بھرتی ہو اور پتا کی طرح ہی بہادر ہو بیٹے پندر آگست کو پتا کو چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے اپریسیشن لیٹر بھی ہو ملا تھا بہادری کی طرف سے ویویک کو ہمیشہ بتایا کرتے تھے بیٹی ہے بیٹی کو چاہتے تھے کہ وہ ایرہوسٹس بنے اور دیش کا نام روشن کرے بیٹا اپنے پتا کی ویرتا اور شہادت سے فقر محسوس کرتا ہے آج وہ ہی بیٹا اپنے پتا کو مخاگنی دے رہا ہے 57 ماؤنٹن ڈیویجن کے سنگنل ریجیمنٹ یعنی تیور چوکس اسی دھے واقعے کے ساتھ شہید حوالدار جگویر سنگھ اب اس دنیا سے انہوں نے انتیم ویدائی لی اور دیش کے لیے اپنے پرانوں کو بلیدان کر دیا آج یہ پورا پریوار پورا دیش ان کی شہادت کو نمن کرتا ہے اور نم آنکھوں سے ان کی یہ ویدائی ہے ساتھ میں سینہ کے سینئر ادھکاری یہاں پر موجود ہیں گاؤں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ سے اپنے اس گاؤں کے لال کو انہوں نے سینہ میں بہادری کے ان کے قصے سنے تھے آج وہ پنچ تتو میں لین ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پورا دیش بہادر شہید حوالدار جگویر سنگھ کو سلام کرتا ہے کیامرہ پرسن مکیش سنہ کے ساتھ مانیش پرساد انڈیا ٹی وی رابو پورا شہید جگویر سنگھ کے پریوار کا رو رو کر برا حال ہے خاص کر چھوٹے بچے تو سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ بنا پتا کی ان کا بھوشے کیا ہوگا پاپا کیا چاہتی تھی کیا بنوگا اپنے بہادری پر کیا کرتے ہیں میں یہ روشتر بننا چاہتی تھی پاپا کہتے تھے کہ یہ روشتر بنیو بڑے ہوگے مجھے اتنے میڈل ملے تجھے بھی ملے کریں گے بیٹا تو بڑیوں کی اے روز جس بڑیوں تجھے بیٹوں ڈرابی ملے کریں گے میری طرح کریں گے تو بھی بڑے بڑے کام سینہ میں ہر سینک کا یہ سپنا ہوتا ہے کہ دیش کے لئے وہ مرمٹے دیش کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کا خاتمہ کر سکے حوالدار جگویر سنگھ ان میں سے ہی ایک ہے ان کا بیٹا ویویک ہمارے ساتھ ہے بیٹا پاپا کیا کہتے تھے کیا بننا ہے آگے بڑے ہو کے پاپا کہتے تھے کہ اپنے دیش کی سیوہ کرنا بڑے ہو کے اور میں ایسی طرح اپنے دیش کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں پاپا کی طرح ہی آرمی میں جوئن کرنا چاہتا ہوں اور میں پی ایم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میرے پاپا کو جن لوگوں نے مارا ان لوگوں کو پی ایم آرڈر دیں کہ جنوں نے میرے پاپا کو مارا ان کو آرمی کے لوگ ان کو ماریں ایک طرف بیٹا پاپا تمہارے نورتیسٹ میں تھے وہاں پہ آتنگواد اگروواد بہت فیلا ہوا ہے بہدوری کے کیسے سناتے تھے کبھی میڈل بہت سارے ہیں پاپا کے کیا کیا کہتے تھے آپ کو پاپا کو چیف آف د آرمی سٹار کا میڈل ملا تھا پندر آغست کو اور ایک دوسرا بھی میڈل ملا تھا ایس او آئی کا ایسا تھا اس کا نام مجھے اب اچھے سے پتا نہیں ہے وہ میڈل ملا تھا وہ پندر آغست سے ایک سال پہلے ملا تھا یہ دو میڈل ملے تھے اور بھی کئی میڈل ملے ہوئے تھے گرب ہوتا ہے پاپا پہ ہاں پاپا مجھے بہت گرب ہے آپ کے پاپا کے ساتھ اور بھی لوگ تھے سبھی جوان تھے جن کو بہت بری طریقے سے آتنگیوں نے ایسا واردات کی کیا کہنا چاہیں گے پرائیم میریسٹر سے میں پرائیم میریسٹر سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جو گھائل ہوئے ہیں اور جن جو صحید ہو گئے ہیں ان کے گھر والوں کو جمین مہویا اور پیسے کا کیا جائے جس سے ان کے پورے پریوار جو لوگ ہیں ان کے بچے چھوٹے بچے ہیں ان کو جیون محاپن کر سکیں وہ آرام سے وہ بیٹا جس کے پتا نے بہت سپنے دیکھے تھے پتا نے کہا تھا کہ بڑا ہو کے بیٹا آرمی جوئن کرے اور دیش کی سیوہ کرے آج وہ پتا نہیں ہے پریوار اس پتا کو کی کمی ہمیشہ محسوس کرتا رہے گا پورا دیش شہید حوالدار جگویر سنگھ کی کمی محسوس کرے گا کیمرپرسن مکیش تینہ کے ساتھ منیش پرسات انڈیا ٹی وی اس کی ستپرتی تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کے پروار کے میری بہن کے لیے میرے بانجے بانجی ہیں آر سال دس سال کے بچے ہیں ان کے جیون محسوس کے لیے ایسا کچھ ہو جس سے کہ اور جو آپ کسانوں کے بیٹے آرمی میں جا رہے ہیں یا کسان پروار ہیں ان کو یہ گرب محسوس ہو کہ ہاں بھی ہم اپنے بچوں کو آرمی میں کرائیں ید ایسا پیچھا ہوتی رہی اور بچے اناتھ ہو کر اس طرح بلکتے رہے یا عام جندگی جیتے رہے تو میرے اکھال سے آرمیوں لوگ جانا ہی بند ختم کر دیں گے آرمیوں جانا ہی بند کر دیں گے لوگ باگ کیسے ہوگا دیس کا ہو دیس میں اس سے بڑا اور قربانی کون دے گا کیا دے گا نویڈا کے سانسد اور کندری پریٹن منتری محسوس شرما نے کہا کہ شہید جگویر کی شہادت بیکار نہیں جانے دی جائے گی بہت گریب پریوار ہے اور اس کے پاس ماتر ایک بھی کا جمین ہے دو بچے ہیں دس سال اور بارہ سال کے اور مکان بھی رہنے کا نا کے برابر سائی ہے تو گاؤں کی لوگوں کی مانگ ہے کہ جو شتیپورتی جو اندان سرکار کی طرف سے ملنا ہے وہ ہے کر لیکن گاؤں کے لوگ پرستاو دینے کے لیے کہ پندرہ بیگا جمین ایل ایم سی کی جمین ہوتی ہے جس کو پٹے پر سامانتہ ایسے کاموں کے لیے دیا جاتا ہے ایس دی ایم ابھی زلادیکاری سے بات کر رہے ہیں ہم نے بھی اس میں سے کہا ہے کہ کم سے کم ان کو کوئی جمین پٹے پر دی جائے تاکہ وہ پریوار کیونکہ ابھی کوئی پریوار میں نوکری کرنے لائق نہیں ہے نہ پتنی ہے نہ دونوں بچے ہیں بڑھی ماں بھی ہے تو جمین کے لیے کام کے لوگوں کی مانگ ہے کہ ان کو جمین ایک پٹے پر دی جائے میں بھی اس سے سہمت ہوں مانیپور کے چندیل میں شہید ہوئے جوانوں کو دیش کے الگ الگ حصوں میں نماغوں سے بدائی دی جا رہی ہے حملے میں شہید ہوئے اکیس سینکوں میں سے چھے جمہو شیطر کے تھے آج ان کے شخ جمہو پہنچے سینہ کے ادھکاریوں نے شردھانجلی دی ان شہیدوں میں چھے ڈوگرہ رجمنٹ کے جوان نائب صوبیدار تھے جمہو زلے کے حوالدار ست پال بھسین تھے راجواری سے حوالدار سنیل کمار شرما شہید ہوئے اخنور سے 38 سال کے حوالدار رنڈیپ سنگھ شہید ہوئے جمہو کے گھروٹا سے 33 سال کے لانس نائب کلدیپ راج بھی شہید ہوئے ہیں گھروٹا سے ہی 27 سال کے وجہ کمار ان جوانوں کو آج نم آخوں سے ودای دی گئے